تامیل احلویت کو پڑھا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے دوسرے کیا تر عادت تھی کہ عمل بالمعروف کیا کرتے تھے نہیں عمل منکر کیا کرتے تھے کہ مولا فرماتِ عیشیو دیکھو نماز، روزہ، حج، زکاة یہ جتنی بھی عبادتِ حرق یہ پانی کے گلاس کی طرح ہے لیکن جو عمل بالمعروف ہے وہ سمانگر کی طرح ہے اگر نماز پڑھتے ہو اپنے نہیں اگر روزہ رکھتے ہو اپنے نہیں اگر زکاة دیتے ہو اپنے نہیں لیکن جو عمل بالمعروف ہے وہ لوگوں کے لئے آئے لیکن افسوس سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے حوالے نمبروں سے عمل بالمعروف نہیں ہوتا اس میں بلیواری جلزیں ہوتے ہیں لیکن عمل بالمعروف نہیں ہوتا کہ دیکھте اللہ ایک حدیث پڑھ دو ایک رواز انہذا پہ پڑھ دو ایک حدیث نماز پر پڑھ دو کہتے ہیں کہ ہم نے تولیر کی تو مجموع ہم جائے تو شخص سے کہیو بندہِ خدا تو مجموع کے لئے پڑھ رہا ہے حسین ابن علی کے لئے پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہا ہے یا اپنے وقت کے اعرام کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہا ہے آج آپ خود دیکھتے ہوں گا آپ اس ماہوب کے رہنے والے ہیں مصائد ہوئے فالہیت ہوئی نگر کے سر آگیا تو دولا علی اکبر یہ مصائد پڑھو کب پچیس ہزار دو تو پھر پڑھوں گا اور علی اکبر یہ مصائد پڑھو چاریس ہزار دو تو پھر پڑھوں گا جو لوگ مصائد پیسے لے کر پڑھ رہے ہیں اور اس طرح پڑھنے کے لئے حاضر نہیں ہے کیا ان کو حسین کی خوشنگی کی فکر ہوگی آج یہ ممبر تیارت بن رہا اس سے تیارت ہوتی ہے اس قرام کے ممبر پہ فال جہا رہا ہے اس قرام کے ممبر پہ پیر نمازی آ رہا ہے مولانا نے فرمائے حضرت چاہتے ہو تیرے قوم کی اسراح ہو تیرے قوم کی خواتین کا پڑھا بنی تیرے قوم کے بچے با آمن بنی تیرے قوم کی خواتین کا پڑھا بن رہا ہے تیرے قوم کی خواتین کا پڑھا بن رہا ہے ممبر پہ ایسے پڑھا بن رہا ہے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو کہا جس کے دل میں پیسے کی محبت ہوگی وہاں فرماتے ہیں وہ تجھے دین نہیں دے گا وہ تجھے دنیا دے گا وہ تیرے بچوں سے تیرے ناموں سے دین کو چھین دے گا دنیا کو دے گا کیونکہ اسے پیسے کی خکر ہوگی اسے مولانا کی خکر نہیں ہوگی ازدان محتم اس پر کیا صرف خدیبوں کا قصور ہے نہیں نہیں مجمعہ بھی قصور ہے اگر کہیں پہ گھڑے کی وجہ سے سو رہی ہے صرف فلاعہ و مسائل ہو رہی ہے یہ ایک ایک شخص کی ذمہ لانی ہے مولا حسین تلالہ کیوں کر یہی سکھانے کے لیے کہ آئین روبر جو غفرت کی نیم میں سو رہے ہو ممبر رسول کے شرابی آیا ہے ممبر رسول کے دنیاں بھی آیا ہے اس آئین بیدار کرنا چاہتے تھے کہ غفرت کی نیم سے بیدار ہویا اور اعتناض کرو ظلم کے خلاف آباز بلائیں کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق کو آباز ظلم کرنی ہے یہ نہیں چاہت اس شخص کے ساتھ بہترم کریں آج جا کر دیں گے آپ نے گھنٹے کی وجہ اس پر ایک آیت ایک فرمان نیاز پر پڑھ لیتے ایک فرمان ہجاب پر پڑھ لیتے آج دیکھیں کتنی بھی ہجابی ہے آج دیکھیں کتنی بھی نیمانی ہے ہمارے پاس آج دیکھیں کتنی بھی نیمانی ہے ایک بھر حسن اس قریصہ فرماتے ہیں کہ شیعہ قوم بے عمل قوم نہیں ہے یہ قوم بے عمل قوم نہیں ہے یہ قوم حسین کی خاطر اپنا قوم کو لان کرتی ہے اپنی جان کو لان کرتی ہے کہاں شیعہ قوم کو بے خبر رکھا رہا ہے یہ بے عمل قوم نہیں بے خبر ہے اگر اسے خبر ہونا ہے تو یہ کونٹ کا حسین ک caminho رہا ہے آیا ہمیں بے خبر رکھا جاتا ہے وہاں یہ نہیں کہ شیعہ پہ عمل ہے جو مورا کے فروان پہ اتنے برس کر کے ملجس میں آجاتے ہیں جو محبت آروایت میں اپنا سکون اپنی نیموں کو چھوڑ کر زکر حسین رات پر کرتے ہیں لنکہ پاؤں جنسے لے سکتے ہیں جو نے اپنی بچوں کا بھی خب کبھی اتنا نہیں منایا آگر زیادہ کے لال کا غامت نہ مناتے ہیں کہتے ہیں اگر ان کو ایم ہوئے لائے اگر ان کو باہت خبر کیایا ہے تو یہ دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہے دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہے عزیزو آج آج محرم الحرام ہے باقی دو دن ہیں محرمی ختم ہو جائے گا پھر اللہ جانے کہ زندگی رہے نہ رہے محرم حصیب ہو جا نہ ہو انہی دنوں میں پچھل سال کافی ممنات کے ساتھ ہوں گے لیکن آج وہ چہرے غائم ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ قبروں میں سو رہے ہیں ان کی نگاہیں آب کے اوپر ہیں کہ میں اس میں ہمارے لیے بھی کچھ دعا کر دیں اگر کسی کی کوئی بونی ماں ہے بونہ باب مرہوم ہے وہ ان راتوں میں اپنے بیٹوں کی دروازے پر آتے ہیں کہ اگر آپ بیٹا میرے لیے دعا کرے گا میری بیٹی میرے لیے دعا کرے گی مرہوم بھائی ہے مرہوم کوئی رشتدار ہیں وہ ان راتوں میں آب کے دروازوں پر آتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا دعا کرے گا میرا رشتدار پر یہ دعا کرے گا ان راتوں میں اپنے مرہومیوں کو نہیں گنا لیے گا کوئی مہتاج دعا ہیں ان کیوں پر آتا لائے کون کون سے مسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں آئیے ذکرِ سلواز سے مسائل کو شروع کرتے ہیں سلواز سے ہوتے ہیں اللہ مارس 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حرمان میں گھولے سے گر گیا مزید جناب قاسم مولا حسین کی خدمت میں آئے فرمایا آقا عزن جہاد دیجئے گا کب سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں میرا نام رکھی عزن حسین کو قاسم سے بڑا پیار تھا جب بھی حسن کی عاد آتی تھی قاسم کو جی بھر کے دیکھ لے درد فرمایا قاسم جاتر امہ کے ساتھ بیٹھ جا کم مولا راتوں کو نیند نہیں آتی قاسم رات کو نیند کیوں نہیں آتی کم مولا جب بھی خینے لے جاتا ہوں تو امہ روک گئے دیے قاسم قاسم میں سید ذاتی میں ہوں قاسم کل مجھے میدان جنر شرمندان اور درد منبس اتنا منتاری کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے مولا قاسم کل کے شہید ہونے والوں میں اصغر کا بھی نام ہے اڑی دو اصغر کا نام نظر قاسم کو برا چلالایا ایک مرتبہ انگرائی لی ایک مرتبہ انگرائی لی قاسم کی عبا کے بند ٹوٹے فرمالا مولا چار ظالموں کی اچھوڑت ہو جائے گی کہ خانون جاخر ہو جائے گی اور اصغر کے چھوڑے تک پہنچ جائے گی علید و حسین کو قاسم دے گا پیارا فرمالا قاسم جب تک تو زندہ ہے اب تک کوئی خانے میں نہ آئے گا قاسم خانے میں کہے کہ اما مولا اجازت نہیں لیتے قاسم دے بابا حسن نے فرمایا تھا جب بھی مشکل کا وقت آئے یہ تعوید ہے اسے جا کر حسین کو قاسم تعوید اٹھا کر اپنے چچا حسین کی حیدہ پھارا کہ مولا یبابا کا تعوید ہے قاسم حسین نے تعوید کھوڑا حسین کے دکھی ہوئی خط تھی آنکھوں پہ لکھا بہت ساری آسنوں کے جانے خط فرمالا تا بھئی حسین قرولان میں موجود نہیں ہونا لیکن بھئی حسین میری قربانی دو قبول کرنا میرے قاسم کی قربانی دو قبول کرنا دین آئے میں ہے خوالا ہے خوالا ہے خوالا ہے وہ سائن ریت کے تینے پر کھڑے ہوئے زینب خائنے کے دروازے پر کھڑی ہوئی قاسم کی ماں مسلح پر بوچ گئی ایک مطبعہ کسی ظالم نے دائیں طرف سے موزہ مارا کسی ظالم نے دائیں طرف سے ملہ مارا رابی کے طرح دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف سے لے گئے دائیں طرف سے گھوڑے دائیں طرف سے لے گئے جیسے حسین نے دیکھا حسین ریت کے تینے پر گئے زینب خائنے کے دروازے پر گئی قاسم کی ماں مسلح پر صلوے پر گئی صلحان کرتے فرما اومر اللہ میری قربان کا صغور گئے اومر اللہ میری قربان کا صلوے اومر اللہ میری قربان کا صلوے اپنی آبا کو اٹھایا تاسم کی تکی ہوئی ملیوں کو اٹھایا تاسم کے گوشت پکر اٹھایا آبار کی گتھلی کو مانا نظر کی طرف نوٹیا فریاد کی یار ملات مانا خوابہ کو فتح کرنا آسان تھا مانا خوابہ کو فتح کرنا آسان تھا لیکن زدین کی ناش کے پکر اٹھایا بڑا مستہ حضیب 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 نے کچھلی کو اٹھایا اپنی پیر پہ رکھا خائمے کی طرف روالہ ہوئے لیکن خائمے میں داخل نہیں ہوئے خائمے کے دیوارے سے آواز دی امہ فضا اگر اپنے زائنب کو گناہ اور مانا خائمے میں داخل نہیں ہوئے خائمے کے در اپنے زائنب کو گناہ آبا اپنے زیرے سے آسان تھا آت خالی ہے آسن کی لاشتہ ہے اس حیم روگ فرمارا مہم زائناب یک وقتی ملک پیر ہے اس میں آسن کی لاشتہ پہ ہے کہیں زائناب یہ جو وقتی ملک پیر کر رہی ہو اس میں قاسم کی لاشتہ پہ ہے پر وردگارہ تجھے واسطہ جناب قاسم کی مظلومیت کا اس یتیم کے دوش کی تکڑوں کا واسطہ تجھے حسن کی یتیم کا واسطہ تجھے آج قاسم کی ماں کے گریے کا واسطہ پر وردگارہ اس مجلس میں جو بھی پریشان ہے اس کی پریشان ہے